نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ سولہ سال کے نابالک لڑکی کی سوسائٹ کیا جب پہلے کی پرتال کریں گے جسے لڑکیوں کی طرح میک اپ کرنا پسند تھا اس سوسائٹ میسٹری کے ساتھ ہی کونسٹیبل کے قتل کی پرتال بھی آج ہوگی آخر کون پولیس والوں کے سامنے لاش پھیک کر بھاگ گیا تھا اور خودے گی ایک قبر بھی جس میں دفن تھی محلا کی لاش جس قبر کو ایک ویڈیو کے بعد خودا گیا اس ویڈیو میں تھی قتل کی گواہی اور تحقیقات کریں گے دبل مرکی بھی باپ بیٹی کے قتل کے بعد گھر میں کس نے دھوئے تھے کپڑے آخر کاتل کہاں ہیں کونسٹیبل کی قتل کی واردات سے اس علاقے میں سنسری فیل گئی پولیس والے گشت پر تھے تب ہی بائک سوار دو لوگ لاش کو پھیک کر بھاگ گئے یہ لوگ کون تھے کیا کسی دشمری میں اس ہتیا کا راس قید ہے کونسٹیبل کی ہتیا کرنے والے کا جب راس کھلا تو سب دنگ رہ گئے آب ہی دیکھیں کونسٹیبل کا قتل وہ لاش پھیک کر بھاگ گئے پولیس کی ٹیم پیٹرولنگ پر تھی اور تب ہی کچھ عجیب سا پولیس والوں کو نظر آیا بائک سوار دو لوگ پولیس کو دیکھ کر کچھ پھیک کر ڈر کے مارے بھاگ گئے آخر پھینکا کیا گیا تھا جب پولیس والے اس جگہ پہنچے تو وہاں لاش پڑی تھی یہ ختل کا ماملہ ہے گوالیر کی گروائی تھانا پولیس اس مردر مستری کی تفتیش کر رہی تھی پتل کونسٹیبل انراغ راجعوت کا ہوا تھا جو بھوپال میں ایم ٹیو میں ڈرائیور ہے آخر سپاہی انراغ کو ماؤت کے گھاٹ کس نے اتارا اور کیوں کیا کسی رنجش میں ہتیا کی واردات کو انجام دیا گیا تھا کیا کوئی دشمنی اس قتل کے پیچھے وجہ تھی لیکن ہتیا کا جو سچ سامنے آیا وہ اور حیران کرنے والا ہے ایس اے ایف کی تیروی بٹالین کے پاس جھاڑی میں لاش ملی تھی پولس کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی کہ دو دن پہلے ہی یعنی 20 نومبر کو انراغ راجعوت اپنے گھر گوالیر آیا تھا رنجش کی کوئی کہانی سامنے نہیں آئی ادھر پولس کی شک کی سوئی گھر والوں پر تھی اور یہ شک صحیح نکلا انراغ راجعوت کی ہتیا کا الزام لگا ہے مرتق انراغ کے چھوٹے بھائی پر جو پولس کی ماں نے تو لاش کو ٹھکانے لگانے جا رہا تھا پولس گشت کے دوران یہ راز کھل گیا جب نکالے تو یہ بات سامنے آئی کہ جو مرتق ہے وہ بھوپال کے ایم ٹی او میں ڈرائیور کونسٹیبل ہے 20 تاریخ کو ہی ڈوٹی کر کے بھوپال سے بھولیر آیا تھا ان کے پتا جی یہاں 13 بٹالین میں ایڈ کونسٹیبل ہے اور آپس میں دن کل دن میں گھر میں کچھ جو کچھ فیمیلی ایشوز کو لے آپس میں بیواد ہوا ہے اور اس بیواد کے چلتے ہی جو مرتق کا چھوٹا بھائی ہے اس نے اس کے ساتھ کچھ مارپیٹ کی ہے اور اسی مارپیٹ میں اس کو بھی گمبیٹ چھوٹ لگی اور اس سے وہ ایکس پیر ہو گیا مقتول انوراگ کے پتا گوالیر میں ہیڈ کونسٹیبل ہے آروپی چھوٹے بھائی نے بتایا کہ اس کا بھائی انوراگ اکثر پتا اور اس کے ساتھ ویواد کرتا تھا واردات والے دن بھی ویواد ہوا گھر والوں کے مطابق انوراگ کی عادت خراب تھی جسے لے کر گھر میں جھگڑا ہوتا تھا رات کے اندھیرے میں جو مرتک کا چھوٹا بھائی جو اس میں آروپی ہے وہ اور اس نے اپنے دوست کو گلوا کے اس باڈی کو کہیں پھینکنے کی نیت سے اور ڈسپوز آب کرنے کی نیت سے اس کو رات پر مورسائیکل پر رکھ کے لے کے جا رہے تھے بٹ ہمارے نائٹ پیٹرولنگ کی بڑی ستکتہ سے یہ پورا پرکرن پکڑ میں آیا ہے اور جو اس میں دونوں آروپی ہیں اور جو مورسائیکل پریوبت ہوئی تھی انہوں سب کو مرامت کریں خطل کی اس باردات میں کیا چھوٹا بھائی ہی شامل ہے یا پھر کوئی اور بھی جانچ جاری ہے انبن میں رشتوں کا یہ دا اینڈ بہت خوفناک ہے گوالیر میں سوشیل کوشک کے ساتھ بیار رپورٹ نیوز ایٹین مدیہ پردیش چھتیز گھر مہے سولہ سال کا تھا وہ ماں کا راج دولارہ لادلا بیٹا جو اکثر اپنی سوشل میڈیا پروفائل پر میک اپ والی پوسٹ کو شیئر کیا کرتا تھا خود کا میک اپ کرتے ہوئے ویڈیو فوٹوز پوسٹ کیا کرتا تھا ماں اپنے بیٹے کے ایسی پوسٹ سے اسے کوئی اعتراض نہیں تھا ماں کو لیکن انہی فوٹوز پر کچھ اچھے تو کچھ بہت گنڈے کومنٹس آتے تھے ایک دن سولہ سال کا وہ لڑکا سوسائیڈ کر دیتا ہے سوال ہے آخر کیوں کیا موبائل کھولے گا سوسائیڈ کا ایراس دیکھئے یہ ضرور سنائے کہ کچھ وہ ناکھن وغیرہ میں نیل پالیش وغیرہ لگاتا تھا اس کے ہاتھ میں تھا غزب کا ہنر اس ہنر کو لگی کس کی نظر کیوں وہ ماں کو اکیلا چھوڑ گیا سجنا سورنا گناہ تھا کیا کیا کمنٹ نے لے لی اس کی جان میک اپ سے بدل گئی تھی پہچان اس کے ہاتھوں میں جب میک اپ کٹ آتی تو چہرے کی رنگت ہی بدل جاتی اس کم عمر میں وہ کسی پروفیشنل کو بھی مات کر دے کوئی میک اپ آرٹسٹ نہیں تھا سولہ سال کا یہ لڑکا ان رنگین تصویروں کے پیچھے آخر سولہ سال کے دسمی کے چھاتر کے دماغ میں کونسی کشم کش چل رہی تھی جس نے موت کو ہی آخری منزل مانا گھر میں جب وہ اکیلا تھا اس نے ماں کے دپٹے سے فانسی کا فندہ لگایا اور دنیا کو ہمیشہ کے لیے الودا کہہ دیا آخر کیوں فانسی کے فندے پر جھولے تھے ارمان کیوں وہ ماں کو اکیلا چھوڑ گیا اجین کے دیواز روڈ کے ڈیوائن ویلی میں جب سوسائیڈ کی خبر لوگوں کو لگی تو سب حیران تھے ماں کا تو حال مت پوچھئے جو بس بیٹے کی لاش کے پاس زندہ لاش کی طرح بیٹھی رہی دولہ سال کا بالک یہی ہے ممی اور بالک دونوں اکھلے رہتے تھے پیتا جی اور ممی کا طلاق ہو چکا ہے تین سال پہلے اور گھٹنا دینا 21-11-23 کو انہوں نے دن میں اکیلا گھر پہ تھا اور بالک نے فانسی کا فندہ لگا کر ڈپٹے سے آتنکیا کی آخر موت کی یہ میسٹری کیا ہے کیا موبائل کھولے گا سوسائیڈ کا راز ناگجھیری تھانا پولیس اس کیز کی تفتیش کر رہی تھی جب سوشل میڈیا پروفائل کو چیک کیا گیا جس میں کئی فوٹو اور ویڈیوز پوسٹ کیے گئے تھے جس میں 16 سال کے نابالک لڑکے نے ایسے فوٹو پوسٹ کیے تھے جس میں لڑکیوں کی طرح میک اپ تھا جسے میک اپ کر کے پوسٹ کرنا بے حد پسند تھا انہی پوسٹ میں کچھ ایسے بھی پوسٹ تھے جس میں ماں کو بھی اس نے تیار کیا تھا ماں کا میک اپ کیا تھا یعنی ماں کو بیٹے کے اس قدم سے کوئی اعتراض نہیں تھا کی وہ میک اپ کرنے والے ایسے فوٹو پوسٹ کر رہا ہے میک اپ کیا تھا این فوٹوز پر کچھ لوگوں نے اچھے کمنٹ کیے ہیں اس سنر کو پسند کیا ہے کہ بھائی غزب کا کمال کا میک اپ کرتے ہو لیکن کچھ کمنٹ بے حد بھدے ہیں کیا ان کمنٹس سے ٹینشن میں آ کر سوسائٹ کیا گیا اس پر پولس والے جانچ کر رہے ہیں موت کی وجہ کیا ہے آخر کیوں بیرنگ ہوئی زندگی ایک قبر کے اندر خوفناک راس دفن تھا جس قبر میں مہلا کی لاش کو دفنائے گیا تھا سسرال والوں نے مہلا کے مائے کے والوں کو کہا تھا ان کی بیٹی کی موت بیماری سے ہوئی ہے کسی کو کچھ شک نہیں ہوا لیکن اسی بیچ ایک ویڈیو مائے کے والوں کے ہاتھ لگتا ہے اور دوبارہ کھو دی جاتی ہے وہ قبر آخر اس ویڈیو میں کونسا راس تھا یہ ایک بڑا سوال ہے آپ بھی دیکھیں ایک قبر جس میں دفن تھا راس وہ مانگ رہی تھی انصاف اسے مار کر دفنہ دیا گیا ویڈیو نے خراب ہے لیکن ماباپ بیٹی کی پانس پہنچتے اس سے پہلے ہی اس کی موت کی خبر آگئی سب کچھ اچانک ہوا فرزانہ کی موت کا اچانک ہونا اور اس کی لاش کو قبر میں دفنہ دیا گیا منصور کی دلودہ تھانہ لاکھے کا یہ ماملہ ہے سونگری گاؤں میں فرزانہ کی موت 28 اکٹوبر کوئی لیکن موت کے بعد دوسری بار اس کی قبر خودی گئی قبر سے نکلا خوفناک سج دراصل اس پیچ مرتق فرزانہ کے مائکی والوں کے پاس ایک ویڈیو پہنچا جس ویڈیو کو دیکھ کر سب سن رہ گئے یہ ویڈیو اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ فرزانہ کی موت سبھاوک نہیں ہے بلکہ ماملہ کچھ اور ہیں کپر خودی اور پھر لاش کا پوسٹ موٹم ہوا پی ایم ریپورٹ سے چوکانے والا خلاصہ ہوا فرزانہ کی گلہ دبا کر ہتیا کی گئی تھی ہتیا کا الزام لگا فرزانہ کی پتی اور اس کی سسرال والوں پر ساتھ لوگوں پر ایف آئی آر درز ہوئی پتی اور دیور کی گرفتاری ہوئی ہے باقی آروپی فرار بتائی جا رہے ہیں اٹھ سوچنا پر سے دلودہ پولیس دارہ اس میں کاروائی کرتے ہوئے ایکزیکوٹیو میجیسٹیٹ کے مادیم سے جو ڈیڈ باڈی تھی شاو کو دفنا دیا گیا تھا اس کو پھر ان کے مادیم سے شاو کو نکلوائی گیا اور اس کو پھر بیدیوات پی ایم کی لیے بھیجا گیا تھا پی ایم میں پھر اس میں چوٹوں کی پشتی ہوئی تھی اور اسے پرشاعت اپرات پنجیبت کر اس میں اگریم کاروائی کی گئی ہے اس پورے پرکان میں اس میں چھولے ہو کو آروپی بنائے گا تب ہی اس میں دونوں آروپی کو راؤنڈ اپ کیا گیا اب سوال ہے آخر اس ویڈیو میں ایسا کیا تھا جو سب سے اہم ثبوت بنا دراصل ویڈیو میں فرزانہ کی لاش پر چوٹ کی نشان تھے گلے پر چوٹ کی نشان جس سے گھر والوں کو انہونی کا شک ہوا اور ان کا شک صحیح نکلا فرزانہ کے مائکی والوں کاروپی کی دہج کیلیے جان ہی لے لی یہ رشتوں کی قبر تھی جس میں دفن سچ آخرکار باہر آ ہی گیا منسون میں نریندر دھنوتیا کے ساتھ بیرے رپورٹ نیوز ایٹین مدر پردیش چھتیس گر ایک ایسا سنکی جس کی سنک حیران کر دینے والی ہے جو مہلا پر کلہاری سے وار کرتا ہے اس کے بعد وہ خود پر حملہ کرتا ہے اور پھر سوسائٹ بھی کر لیتا ہے آخر اس سنک کے پیچھے کی وجہ کیا ہے مہلا پر حملہ کرنے والا اس کا پتی ہی تھا دیکھے رپورٹ اس شخص پر ایسا گصہ سوار تھا جو اپنوں کی جان کا دشمن بن رہا تھا جس نے بیوی پر کلہاری سے وار کیا وار سے مہلا بے سودھ ہو گئی جسے فوراً علاج کے لیے دوسرے اسپتال ریفر کیا گیا ادھر مہلا پر حملہ کرنے والے کی تلاش جاری تھی سورج پر کے رامانوج نگر تھانہ علاقے کے ترپوریشورپور گاؤں کا یہ معاملہ ہے مہلا کو سورج پر سے امبیکا پر ریفر کیا گیا جہاں ہوش میں آنے کے بعد اس نے حملے کی پوری کہانی بتائی اس دہشت کی کہانی کو آپ بھی سنیئے ادھر حملہ نے خود پر پتھر سے وار کیا تھا پہلے خود کو لہو لہان کیا اور اس کے بعد سوسائیڈ کر لیا واقعی اپنے آپ میں احران کرنے والا یہ معاملہ تھا پیرت مہلا پر حملہ اس کے پتی دیاداس نے کیا تھا جس نے خود کی جان لے لی فریادی کا کہنا ہے کہ اسے پتی کرزہ لینے پر مجبور کرتا تھا اور ان روپیوں کو اس نے شراب میں اڑا دی چوالیس چوالیس ہزار ہم لوگ نکالے تھے لوگ پیسہ تو اس میں سے ہم لوگ مطلب بیس ہزار کا سامان بس رہے ہیں باقی پیسہ پورا مطلب بیس پی ایسی پی ایسی پی ایسی پی ایسی پی ایسی پی خاتم ہو گیا ایک ویکتی دوارہ جس کا نام دیا پنکا ہے اس دوارہ اپنی پتنی کو کلہاڈی سے پہلے بار کیا گیا پھر پتنی اسی طرح سے جان بچا کر بھاگی پولیس اور گرامیلوں کے مارجم سے ہسپیٹلائز کر آیا گیا اسی بیج سوہم پتی بھی اپنے گھر میں فانسی لگا کر آت مہتے کر لیا گیا ہے